موسیقی مکمل کیجئے پہلے خط کے تعلق سے یہ خاکہ دیا گیا ہے خط کا متعلیہ کر کے زیل کا خاکہ مکمل کیجئے تو یہاں ہمیں مکتوب نگار اور مکتوب علیہ کا نام لکھنا ہوگا تو مکتوب نگار میں ہمیں لکھنا ہوگا نشات و نصابی گم اور مکتوب علیہ میں ہمیں لکھنا ہوگا مولانا عبدالباری پھرنگی محلی اگلے سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے بمبائی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے سے مولانا کو کیا فائدہ ہوگا تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا بمبائی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے سے مولانا کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آخری مسئلہ ٹھیک ہوا تو مولانا پر جو رشوت کا لگو اور جھوٹا الزام لگایا گیا وہ غلط ثابت ہوگا اور مجسٹریٹ کی سریح بیمانی زہر ہو جائے گی اسی کا نمبر دو ہے ڈاکٹروں نے نشات النیسہ بیگم کو کیا رائے دی تو اس کا جواب ہے ڈاکٹروں نے نشات النیسہ بیگم کو رائے دی کہ وہ کانپور کی بجائیں پناہ میں قیام کرے کیونکہ ان کے لیے پناہ کی آبو ہوا مفید ہے نمبر تین جیل سپرینٹینڈنٹ کی شرارتوں کا مولانا کی صحت پر کیا اثر ہوا تو اس کا جواب ہے جیل سپرینٹینڈنٹ کی شرارتوں کی وجہ سے مولانا کی دماغ پر خراب اثر پڑھنے کا خدشہ تھا نمبر چار جیل سپرینٹینڈنٹ کی شرارتوں پر نشات النیسہ بیگم کو کس بات کی تشویش تھی تو اس کا جواب استر لکھنا ہوگا نشات النیسہ بیگم کو تشویش تھی کہ جیل سپرینٹینڈنٹ کی شرارتوں کی وجہ سے کہیں مولانا کی دماغی حالت خراب نہ ہو جائے اسی کا نمبر پانچ ہے نشات النیسہ بیگم نے مکتوب اعلیہ سے کس بات کیلئے دعا کرنے کی درخواست کی تھی تو اس کا جواب لکھنا ہوگا نشات النیسہ بیگم نے مکتوب اعلیہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولانا کی دماغی حالت صحیح رہیں اور اللہ تعالیٰ صحیح سلامت ان کو ظالموں کے ظلم سے رہا کریں اسی کا نمبر چھے ہے مولانا حسرت مہانی نے بیگم مہانی کو کس بات کی ہدایت کی تو اس کا جواب لکھنا ہوگا مولانا حسرت مہانی نے بیگم کو تعقید کی کہ قطب میاں کو سلام لکھو اور انہیں چند تازہ غزلیاں بغر سے ملاحظہ ارسال کرنے کی ہدایت کرو اب اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے مولانا حسرت مہانی کی رہائی کے سلسلے میں نشات النیسہ بیگم نے کون سی کوششیں کی تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا مولانا حسرت مہانی کی سیاسی وہ سماجی سرگرمیوں میں نشات النیسہ بیگم ہمیشہ ان کی معاون و مددکار رہی حسرت مہانی کی رہائی کے سلسلے میں بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی انہوں نے سیفور رسول وارڈر کی اپیل بیرسٹروں کی رائے سے بمبئی ہائی کورٹ میں داخل کی انہیں اس بات کی امید تھی کہ رشوت والی دفعہ ایک سو ایک سٹھ اڑا دی گئی تو مولانا کو اس سے پائدہ ہوگا آخر میں فیصلہ ٹھیک ہوا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور میچسٹریٹ کی سریح بیہیمانی کا راز کھل جائے گا اسی کا نمبر دو ہے جیل سپرینٹینڈنٹ مولانا کے ساتھ کون کون سی شرارتیں کرتا رہتا تھا تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا جیل سپرینٹینڈنٹ مولانا کے ساتھ روزانہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا تھا اس نے مولانا کی سہولت کی چیزوں برش، آئینہ، سرما اور آن شریف رکھنے کا تختہ حتیٰ کہ پانی کا گھڑا تک اٹھوا لیا تھا اس نے پانی کی خلط پیدا کر رکھی تھی گیہوں کی روٹی دینا بند کر دی تھی جوار پاجرے کی روٹی وہ بھی مٹی ملی ہوئی دی جاتی تھی ترکاری بھی خراب دی جاتی تھی دکھنا تو در کے نار پڑھنے کے لیے بھی ان کو کتابیں مؤیسر نہ تھی گورنر کے یہاں سے آئی ہوئی سنسر شدہ کتابیں بھی وہ نہیں دیتا تھا اسی کا نمبر تین ہے نشاط النیسہ بیغم نے مکتوب علیہ کو اپنی صحت اور پونہ سے متعلق کونسی باتیں لکھی ہیں اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا نشاط النیسہ بیغم نے اپنے مکتوب میں مکتوب علیہ کو اپنی صحت اور پونہ سے متعلق لکھا ہے کہ علاج پرابر کر رہی ہوں میرے مرز کے لیے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق کانپور کی بجائے پونے کی آبو ہوا مفید ہے اس کے علاوہ بنگلا بھی شہر سے دور بنا ہوا ہے پہلے کی بنسبت صبح کے وقت طبیعت کسی قدر صاف رہتی ہے نمبر چار جیل میں مولانا پر کیا کیا ظلم کیے گئے تو اس کا جواب ہے جیل میں جیل سپرینٹنڈنٹ مولانا پر ترہ ترہ سے ظلم کیا کرتا تھا وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خرکت کرتا جس سے مولانا کو تقلیق ہو جیسے اس نے استعمال کی ایک ایک چیز اٹھوا لی تھی پانی کا گھڑا تک نہیں چھوڑا لکھنے پڑنے کا سامان بھی اٹھوا لیا تھا اب اگلہ ہے غور کر کے بتائیے اس کا سوال ہے وجہ لکھئے اس کا نمبر ایک ہے بیگم حسرت مہانی کانپور کی بجائے اونہ میں رہ رہی ہے تو اس کی وجہ ہمیں لکھنے ہوں گی اس کا جواب اس طرح ہے بیگم حسرت مہانی بیمار تھی ان کے ڈاکٹر کی رائے تھی کہ ان کے لئے کانپور کی بجائے اونہ کی آبغوا مفید ہے دوسرے یہ کہ مولانا حسرت مہانی بھی ان دنوں اونہ کی جیل میں قید تھے اس لئے بیگم حسرت مہانی کانپور کی بجائے اونہ میں رہ رہی تھی اسی کا نمبر دو ہے بیگم حسرت مہانی نے مولانا کی تازہ غزلے اصلاحہ کے لئے ارسال کی تو اس کی وجہ اس طرح لکھنے ہوں گی اس کا جواب ہے بیگم حسرت مہانی نے مولانا کی تازہ غزلیں اصلاح کے لئے ارسال کی کیونکہ مولانا حضرت مہانی نے جناب قطب میاں کو چند تازہ غزلیات بغرز ملاحظہ ارسال کرنے کی تاقید کی تھی اسے کا نمبر تین ہے جیل سپرنٹینڈنٹ ہر روز مولانا کے ساتھ شرارتیں کرتا تھا تو اس کی وجہ لکھنی ہوں گی تو اس کا جواب اس طرح ہے جیل سپرنٹینڈنٹ ہر روز مولانا کے ساتھ شرارتیں کرتا تھا وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا جس سے مولانا کو تکلیف ہو سب سزائیں روزانہ اس لئے دی جاتی تھی کہ مولانا کام کیوں نہیں کرتے دوسرے خط کے متعلق یہاں پر پہلا سوال دیا گیا ہے جان پہچان کی مدد سے زیل کا شبکی خاکہ مکمل کیجئے تو یہاں پر رشید حسن خان کے تعلق سے یہ شبکی خاکہ دیا گیا ہے اسے ہمیں مکمل کرنا ہوگا تو سب سے پہلے لکھیں گے مزامین اس میں ہمیں لکھنا ہوگا اردو عملہ لغت اور زبان و بیان کی قوائے اس کے بعد ہے کتابیں تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا عبارت کیسے لکھیں تفہیم اور انشار تلفز اس کے بعد ان کے زندگی کے تعلق سے ہمیں لکھنا ہوگا تو پیدائش میں ہمیں لکھنا ہوگا دس جنوری سن انیس ستیس مقام تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا شاہ جہاپور اور وفات میں ہمیں تاریخ وفات لکھنی ہوں گی چھپیس فروری سن دوہزار چھے اور شہناخت میں ہمیں لکھنا ہوگا ماہر الحسانیات محقق اور مدعبین تو اس طرح سے اس شبکی خانکے کو ہمیں مقامل کرنا ہوگا اب اگلا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے فاروخی صاحب نے مصنف کو کب کب خط لکھا تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا فاروخی صاحب نے مصنف کو پہلا خط یوم عید الفتر کو اور دوسرا خط اٹھائیس فروری کو لکھا نمبر دو مصنف کو غربت درے وطن کا احساس کیوں ہوا تو اس کا جواب ہے مصنف کے سوا گھر کے سبھی افراد کے پانس رہنے کی جگہ تھی مگر مصنف کا شمار پردیسیوں میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی کمرہ نہ تھا اس لیے مصنف کو غربت درے وطن کا احساس ہوا نمبر تین مصنف نے فاروخی صاحب کا کس بات کیلئے شکریہ آدھا کیا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا مصنف نے فاروخی صاحب کا شکریہ آدھا کیا کیونکہ فاروخی صاحب مصنف کو یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں نمبر چار مصنف کی صبح سے شام کس طرح ہو رہی ہے اس کا جواب ہے مصنف کی صبح سے شام مزدوروں کے ساتھ سر کھپانے میں ہو رہی ہے اسی کا نمبر پانچ ہے مصنف نے فاروخی صاحب کو اپنی داستان کیوں سنائی تو اس کا جواب لکھنا ہوگا مصنف مصروفیت کی سبب جلسے میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے اس لیے فاروخی صاحب کو اپنی داستان سنانے پڑی اب اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے مصنف نے جلسے میں حاضر نہ ہونے کی کیا وجہ بتائی تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا مصنف کا شمار پردیسیوں میں ہوتا رہا گھر کے تمام آپرات کے پاس رہنے کی جگہ تھی مگر مصنف کے نام کا کوئی کمرہ نہیں تھا ان کی کتابوں کے بندل بندے پڑے تھے ان کو بھی رکھنے کی جگہ نہ تھی اس لیے انہیں مجبورن کمرہ بنوانا پڑ رہا تھا مزدوروں کے ساتھ انہیں صبح و شام تک لکے رہنا پڑتا تھا کمرہ بنوانے کی مصروفیت کو مصنف نے جلسے میں حاضر نہ ہونے کی وجہ بتائی اسی کا نمبر دو ہے مصنف کو الہہدہ کمرہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا گھر کے تمام افراد کے لیے اٹھنے بیٹھنے کو جگہیں تھیں مگر مصنف کے پاس کوئی کمرہ نہ تھا ان کی کتابیں بندل میں بندی رکھی تھیں اس لیے انہیں کمرہ بنانے کی ضرورت پیش آئیں اب اگلا سوال ہے درجزیل خاکہ مکمل کیجئے تو دوسرے خط کے تعلق سے ہاں پر خاکہ دیا گیا ہے یہاں پر ہمیں مکتوب نکار اور مکتوب علیہ کا نام لکھنا ہوگا تو سب سے پہلے ہیں مکتوب نکار میں ہمیں لکھنا ہوگا رشید حسن خان اور مکتوب علیہ میں ہمیں لکھنا ہوگا پروفیسر نیسان رحمت فاروقی اب اگلا ہے وسط میرے بیان کی اس کا سوال ہے اپنے پاس تو دست خالی کی لکیرے ہیں اس جملے کی وضاحت کیجئے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا مصنف نے اپنی تنگ دستی کو شائرانہ انداز میں بیان کیا ہے مصنف کو مجبورن مکان برمانہ بڑا ورنہ ان کی معاشی حالت احسن نہیں تھی کہ کوئی مکان تعمیر کروا سکے جوتوں کام شروع ہو گیا مگر صبح سے شام تک مزدوروں کے ساتھ سر کھپانا پڑ رہا تھا تاکہ کفائی شعاری کے ساتھ کمرہ تیار ہو جائے اسی کا اگلا سوال ہے درجسل جملے کی وضاحت کیجئے کفائی شعاری کے لفظ سے راج مزدور پاکف نہیں اور میرا کام اصلاً اسی کا تارروف ہے اس جملے کی ہمیں وضاحت سار لکھنی ہوں گی اس کا جواب ہے رشید حسن خان نے پروپیسر نصار احمد فاروقی کو اپنے مکتوب میں اپنی کفائی شعاری کا ذکر کیا ہے انہوں نے راج کیروں اور مزدوروں کی ایک عادت کا انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنے کام کے دوران کفائی شعاری کی بجائیں شاہ خرچی کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں اپنے فانہ اور کام کا مظاہرہ مقصود ہوتا ہے صحابے خانہ کے پیسوں کی بربادی سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا اس لیے ان کی نگرانی کرنا اور انہیں کفائی شعاری سے واقع کرانا ضروری تھا اب اگلا ہے تلاش و جستجو اس کا سوال ہے خطوط سے کہاوتیں تلاش کر کے لکھئے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا کہاوت اس طرح ہے پہلا ہے دروازے پر ہاتھی باندھنا نمبر دو دست خالی کی لکیرے اور نمبر تین آنکھ اوچھل پہاڑ اوچھل اسی کا اگلا سوال ہے خطوط سے محاورے تلاش کر کے لکھئے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا محاورے اس طرح ہے نمبر ایک سادر ہونا نمبر دو راز کھلنا نمبر تین دھن کا پکا ہونا اور نمبر چار سر کھپانا اب اگلا ہے خود آموزی تو خود آموزی کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کو چار سوالات دیے گئے ہیں پہلا سوال ہے ایسی پانچ مشہور شخصیات کے نام لکھئے جنہوں نے جیل سے خطوط لکھے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو اپنے آپ ہی تلاش کر کے لکھنے ہوں گے نمبر دو جیل میں قید کے دوران مولانا بلکلام آزاد نے بہت سارے خطوط لکھے ہیں یہ خطوط غبار خاتر کے نام سے شائع ہو چکے ہیں اس کتاب کا متعلیہ کیجئے اور اپنی پسند کا ارخد ناقل کیجئے اس کا جواب لکھنا نہیں ہے یہ عملی کام ہے نمبر تین پیغام رسانی کے جدید وسائل پر پندرہ سطروں کا مضمون لکھئے جیسے آج کل پیغام رسانی کے لئے ہم موبائل ای میل اور ایسی ہی پہنچ ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں انہیں پیغام رسانی کے ذرائع کہتے ہیں پرانے زمانے میں خطوط کی مدد سے پیغام رسانی کی جاتی تھی تو اسی پر آپ لوگوں کو پندرہ سطروں کا مضمون لکھنا ہوگا اور نمبر چار آپ کے سکول میں ہونے والی ثقافتی سرگرمیوں سے متعلق اپنے چچا ذات مامو ذات یا خالہ ذات بھائی یا پہن کو خط لکھئے تو یہ بھی عملی کام ہے آپ لوگوں کو اس خط کی مدد سے اپنے دور پر ایک خط لکھنا ہوگا تو اس طرح سے خدا موزی آپ لوگوں کو اپنے آپ ہی مکمل کرنی ہوگی اب اگلہ ہے سیدھی بات اس کا سوال ہے خط کے مدد کی حوالے سے جملے درست کر کے لکھئے یہاں پر کچھ جملے دیئے گئے ہیں لیکن اُن کی ترطیب درست نہیں ہے تو ہمیں ان جملوں کو درست کر کے لکھنا ہوگا پہلا جملہ ہے قلط پانی کی بھی ہے اسے ہمیں خط کے مدد سے اس طرح لکھنا ہوگا خط میں جملہ اس طرح آیا ہے پانی کی بھی قلط ہے نمبر دو خراب ترکاری ملتی ہے تو اس کا جملہ اس طرح لکھنا ہوگا خراب ملتی ہے نمبر تین دست خالی کی لکیرے تو اپنے پاس ہیں تو اس کا صحیح جملہ اس طرح لکھنا ہوگا اپنے پاس تو دست خالی کی لکیرے ہیں اور نمبر چار راج مزدور واقف نہیں کیفائی شعاری کے لفظ سے تو اس کا جملہ ہمیں اس طرح درست کر کے لکھنا ہوگا کیفائی شعاری کے لفظ سے تو راج مزدور واقف نہیں تو اس طرح سے ان جملے کو درست کر کے لکھنا ہوگا تو امید ہے آپ لوگوں کو خدوت اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آگے ہوں گے اگلی ویڈیو میں پہ ملتے ہیں اللہ حافظ